محمد بن فرحاج اس بچے کی پیدائش سے پہلے ہی اس کے والد فرحاج بٹ کو مبینہ طور پر گھر سے اغوا کر لیا گیا تھا جس کے بعد سے آج تک وہ لا پتہ ہیں بچے جو میرے چھوٹے ہیں ان کے جب میں سوالوں کے جواب دیتی ہوں پاپا کدھر چلے گئے ہیں آتے کیوں نہیں ہیں کبھی کبھی تو ہائپر ہو جاتی ہوں کہ کچھ کروں جا کے کچھ خود کو ختم کرلوں بچوں کو مار دوں اہل خانہ کے مطابق پولیس نے دمکی دی کہ اگر اس اغوا کے بارے میں کسی سے بات کی تو فرحاج کو گولی مار دی جائے گی عمر ورک ایس پی سی آئی اے ان کے کمانڈ میں ریٹ ہوئی ہے جب ہم پولیس سے رابطہ کیا اس کے بعد تو ان کا آگے یہ جواب تھا کہ آپ کو کوئی ریٹو غیرہ قانونی کاروی کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ خاندان سپریم کورٹ سے انصاف کی امید پر چل کر لاہور سے دارالحکومت آیا ہے لیکن یہاں تو پہلے ہی سیکڑو گمشدہ افراد کے لواہکین سالوں سے اپنے پیاروں کی تلاش میں عدلیہ کے چکر لگا رہے ہیں قانون کی بالہ دستی کا نعرہ بلند کرنے والی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان گمشدہ افراد کو عدلیہ کے لیے ایک چیلنج قرار دیتے ہیں عمران خان نے عدلیہ سے یقجہتی کے لیے مسلم لیگ مون کی طرح ایک مارچ کا اعلان کیا ہے گمشدہ افراد کے معاملے پر سپریم کورٹ کی خاموشی عدلیہ کی ازادی پر ایک سوالیہ نشان ہے آج نہیں تو کل دوسرے ریاستی اداروں کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کو بھی اس سلسلے میں جواب دے ہونا پڑے گا کیمرامین خالد ملک کے ساتھ آتف خان ڈان نیوز راول پنڈی